موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں بائک میٹ پی کے ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں ٹائٹل میں تو ایک بائک ڈالا ہے لیکن دو بائک دکھائیں گے آپ کو تو ایک ٹکٹ میں دو مزے ہونے والے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر بھی تک آپ نے بائک میٹ پی کے کوئی سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے سبسکرائب ایٹ تاکہ اسی قسم کی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں کرنٹ سیچویشن جو جاری ہے بائک کی قیمتوں کے حوالے سے بلکل انسرٹن ہے آج رات کو کچھ اور ہیں تو صبح کچھ اور ہیں ابھی جب میں ویڈیو بنا رہا تھا تو تھوڑی دیر پہلے ہمیں ایک نوٹفیکیشن ملا نظر سے گزرا جس میں یہ بتایا گیا کہ سوزوکی جی ایس وان ففٹی سپیشل ایڈیشن جو ہے وہ پندرہ جون پندرہ جولائی سے ڈس کانٹینیو ہو چکا ہے تو آئندہ کے بعد وہ آپ کو شور انسوے نظر نہیں آئے گا نہ بنے گا نہ اس کا اور کچھ سین ہوگا البتہ جو جی ایس وان ففٹی سادہ والا ہے وہ کانٹینیو رہے گا بنے گا بھی بکے گا بھی سوزوکی کی بات ہو رہی ہے تو دو مور سائیکل کھڑیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس جی ٹی وان ٹین ایس اور دوسری سائٹ ہمارے پاس ہے سوزوکی جی آر وان ففٹی اب کہنے کو تو جی آر وان ففٹی کمپلیٹ پیکج ہے لیکن اگر آپ کو چھوٹے سائز میں یہی بائک چاہیے تو آپ کے پاس یہ چیز آ جاتی ہے خوبصورت موٹر سائیکل ہے کمفٹ اس کی جی آر والی ہی آپ کو ملے گی آپ کہنے کو تو عجیب لگ رہا ہے لیکن بالکل دیفنیٹلی ملے گی پرائیس کے اگر بات کروں تو اس وقت جو کرنٹ پرائیس جا رہی ہے یہ جی ٹی وان ٹین ایس کا اگر آپ دیکھیں تقریبا دو لاکھ انیس ہزار روپے کا آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس وقت مارکیٹ میں اور یہ بھائی جان جو ہیں یہ تقریبا آپ کو دو لاکھ پچانے ہزار روپے کے قریب اس وقت مارکیٹ جا رہی ہے قیمت میں بہت بڑا فرق ہے ان کا افکورس انجنز میں بھی ہے اور مزید اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں ایک دوسرے سے یا ایڈوانس ہیں فیلحال جو ہمارا اس وقت ٹاپک ہے وہ ہے یہ چھوٹا بائک جی دی وان ٹین ایس مزید کی بات یہ ہے کہ یہ صرف سٹن جو ایک وہ ہوتا ہے سیگمنٹ ہوتا ہے پپولیشن کا اس کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا ہے کہنے والے کہتے ہیں یہ ہیں کہ یہ سیونٹی کو یا پرائیڈر کے مقابلے میں نکالا گیا ہے لیکن یہ اس کی اپنی ایک لیگ ہے یہ ان لیگز میں پڑتا ہی نہیں ہے فرنٹ سے ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے ایلائی ریمز اگر آپ چیک کریں کاسٹڈ ایلائیز ہیں ٹھیک ہے فائیو سپوکس اس کا خوبصورت ترین بائک ہے کمی ایک چیز کہ آپ کو دیفنیٹلی اس میں دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ایک ڈسک بریک ہے وہ بھی ہوتی تو اچھا ہو جاتا ڈرم سائز بھی اس کا بہت چھوٹا ہے لیکن یہ رکنے میں بہت آؤٹ کلاس ہے مطلب ہے اس کی بریکس جو ہیں وہ ریلائیبل بریکس ہیں بریکس سے یادہ ہے کہ ایکسر لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ سپیڈ کتنی مارتا ہے ٹاپ کمپنی کلیم کرتی ہے کہ ہنڈر کلومیٹرز پر آر کی رفتار سے یہ بائک توڑ سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں پھر جو اس کا اے بی ایس میٹیریل سے بنے ہوئے فینڈرز آپ دیکھ سکتے ہیں مٹگار سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کاؤل اس کا آپ ملائزہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں جتنی اچھی باتیں ہیں اتنی بری بھی ہیں جن کے بارے میں ہم آگے بڑھ کے بات کریں گے کہ کیا کیا بری باتیں ہیں اس میں لیکن فی الحال ہم یہاں پہ اپنی توجہ مجزول کرتے ہیں میٹر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو موڈن قسم کا ڈیزائن آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں ایک نارمل سپیڈو میٹر تو آپ کو ملتا ہے ساتھ آپ کو آڈو میٹر بھی مل جاتا ہے اور ٹرپ میٹر بھی اس کے اندر ہی مل جاتا ہے یہاں پہ چھوٹے موٹے انڈیکیشنز آپ کو لائٹس کے ہائی بیم لو بیم ان آل دیکھ وہ سارا کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے گئر پوزیشن انڈیکیٹر بھی دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ اب چوک ہمیں یہاں پہ یہ بات بتاتی ہے کہ یہ جو ہے آپ کا کاربوریٹر ورین ہے ٹھیک ہے چوک یہاں پہ آپ کو دی گئی ہے وہ جو کنونشنل ہوتی ہے نا اس کاربوریٹر کے ساتھ نہیں ہے یہ سیدھا اوپر اسمبلی کے اندر دے دیا گیا ہے یہاں پہ رائٹ اینڈ سائٹ پہ آپ کو بار اینڈ ویٹس بھی نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر یہاں پہ انجن کل سویش نظر آتی ہے سلٹ سارٹ لائٹ آن این آف ٹھیک ہے یہاں پہ ہائی بیم لو بیم انڈیکیٹرز ہارن اور ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ پاس کا بٹن بھی فرنٹ پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے کوالیٹی وائس دیز آر ٹاپ نوچ جو اس کے ناک آؤٹس ملتے ہیں ناک آفس ملتے ہیں اسمبلیز کے وہ سامنے دیکھنے میں پتا چلتا ہے گھٹیا کوالیٹی ہیں جو سیکنڈ ہمیں بازار میں مل جاتے ہیں آفٹر مارکیٹ وہ اس کی کوالیٹی کا مقابلہ بلکل بھی نہیں کرتے سیٹ اس کا ایک اور اچھا ایسپیکٹ ہے لمبے سفر کے لیے سیٹ آپ کو ضروری ہوتی ہے کہ وہ کمفٹیبل ہو کوئی کمپلینٹس نہیں ہے جی اس کی سیٹس میں نون سلپری ہے سلپ بھی نہیں ہوتی اور بڑی کمفٹیبل بھی ہے پیچھے آپ کو ایک عدد گریب ریل مل جاتی ہے اور نہ صرف یہ گریب ریل کا گام کریے اس کے اوپر چھوٹا موٹا سامان آپ باندھ بھی سکتے ہیں ہکس آپ کو یہاں پہ دی گئی ہیں تاکہ آپ سامان باندھ سکیں اس کے ساتھ سو گائز اس کا میٹ پلیک آپ دیکھ سکتے ہیں اگزاست اوپر سلور کے آپ کو پروٹیکشن نظر آ رہی ہے گریل لگے بھی ہے ساؤنڈ کے معاملے میں بہت سائلنٹ بائیک ہے اور جتنا ریو آپ کریں گے آپ بلکل بھی آپ تنگ نہیں ہوں گے لانگ روٹس پہ نال دے پیچھے بھی آپ کو فائف سپوکس کا الائے ویل دیکھنے کو مل رہا ہے پینثر کا اس کے اوپر ٹائر لگاوا ہے ٹو پانٹ سیون فائی بائی سیونٹین افکور سیونٹین انچ کے الائز ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کنونشنل یہاں پہ شاکس نظر آ رہے ہیں اور یہ کنونشنل تو ہیں لیکن بہت بیس کوالیٹی کے ہیں اور اس کو کمفرٹیبل بنانے کے لیے ان شاکس کا بہت زبردست کردار ہے آپ کو کچھ بائیس ہیں جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں جس میں ہونڈا کا پرائیڈر بھی ہے وہ بھی بہت ہی کمفرٹیبل بائیس ہے اور یہ اس سے کئی ہاتھ آگے ہے اس حساب سے سو اس سے پہلے کہ ہم مالیس کی طرف بڑھنے میں اسے سٹارٹ کر کے آپ کو اس کی تھوڑا سا ساؤنڈ ٹیسٹ کروا دیتا ہوں یہ ابھی آئیڈل میں اس کی ساؤنڈ ہے ٹھیک ہے نا ہونے کے برابر اب میں اسے تھوڑا سا ریف کرتا ہوں سو ساؤنڈ ڈیمپ قسم کی ساؤنڈ ہے ٹیمڈ ساؤنڈ ہے آپ کو شور کا احساس نہیں ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے چاہوی لگائی تو نیوٹرل ہے بائیک تو نیوٹرل انڈیکیٹ ہو رہا ہے اگر میں لائٹس لگاتا ہوں تو یہاں پہ فل لائٹ کا آپشن آ رہا ہے ٹھیک ہے میں نے ڈیم کر دی تو وہ چلا گیا اب پہلے گئر میں ڈالتا ہوں اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گئر پوزیشن انڈیکیٹر پہلا گئر لگیا دوسرا تیسرا چوتھا سارے آپ کو ڈیجیٹلی اوپر گئر پوزیشن انڈیکیٹر میں دکھائی جا رہے ہیں اچھا اس میں ایک اور مزے کی بات یہ ہے پاکستان میں مہنگا ہونے کے باوجود یہ کیوں مقبول ہوا کہ اس کے چاروں گئر آگے لگتے ہیں جیسے سیڈی سیونٹی کے یا ہونڈا سی جی ون ٹو فائیو کے لگتے ہیں تو لینئر شفٹنگ ہے ساری چاری گئر ہیں ائر کول سنگل سیلینڈر انجن اس کا ہارس پاور کی اگر بات کریں تو تقریباً ایٹ پانٹ فائف ہارس پاور پریڈیوز کرتا ہے یہ مائلیس میں بات کر رہا تھا تو کمکن کلیم کرتی ہے تقریباً چالیس کلومیٹر اگر آپ ہمارے علاقے کی بات کرتے ہیں تو یہ 35 سے 38 تک آپ کو دیتا ہے کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے سیم بائک ہے اگر کراچی میں ہے تو یہ 40 to 45 دے سکتا ہے پھر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ سولو رائیڈر ہیں یا دو تین بندے بیٹھتے ہیں تو پھر ٹوٹلی کہانی چینج ہو جاتی ہے مائلیج کی بائک کی اب آتے ہیں ڈاؤن سائٹس کی جانے پہلا تو پرائیس ہی ہے تقریباً دو لاکھ انیس ہزار یا بیس ہی کر لیں تو غریب آنمی کے لیے افورڈ کرنا نیکسٹو ایمپوسیبل ہے ٹھیک ہے دوسری اس کی ڈاؤن سائٹ یہ ہے کہ ڈاؤن ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اگر ایک سے دوسرا بندہ بیٹھتا تو کوئی نارمل قسم کا بھی سپیڈ بیٹ کر آتا اس پر ڈس گھر کے نیچے لگتا ہے لگتا بائک ہے اور جو اس کا وہ تھرسٹ ہوتا ہے سیدھا دماغ تک جاتا ہے دکھ کے ساتھ یار لگ گیا نیچے سے تو وہ ایریٹیشن آپ کو ہر وقت ایک احساس رہے گا کہ یار یہ بائک نیچے لگ رہا ہے اور بار بار لگ رہا ہے ایک یہ بہت بڑا ڈاؤن سائٹ ہے پھر فرنٹ پہ اگر آپ آتے ہیں اس کے لائٹ اس کی آنے میں آف کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ جو کول دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے خدا نہ خاصتہ آپ کا یہ ٹوٹ جاتا ہے یہ کیا نام ہے اس کا شیشہ یا سائٹ پہ یہ شیشہ تو آپ کو بازار سے عام مل جائے گا لیکن اگر اس کی ونسکرین کے علاوہ یہ سائٹ کول آپ کا ٹوٹ جاتا ہے تو اس لائٹ سمیت خریدنا پڑے گا یہ الگ سے نہیں آتا اور یہ آپ کا آپ کو جھٹگا لگے گا تقریباً بارہ سے پندرہ ہزار روپے کا کیونکہ یہ پوری اسمبلی آپ کو خریدنی پڑے گی یہ میں تجربے سے بات بتا رہوں ایسا ہو چکا ہے اور بہت روئے تھے لینے والے کہ یار یہ مہنگا بہت پڑتا ہے ظاہر بائک چلے گا تو گرے گا بھی سو معاملات ہوتے ہیں ٹکراتا بھی ہے تو یہ آپ نے اس کے سپیر پارٹ کے حوالے سے چیز دین میں رکھنی پڑے گی کہ دیز آر ایکسپنسیو موٹر سائیکلز لوگ کہتے ہیں کہ جی آر ایکسپنسیو ہے اس کی چیزیں نہیں ملتی تو چیزیں اس کا بھی شک ہی ہے کہ آپ کو وہ ٹائم پہ مل جائیں ریڈیلی مل جائیں ورانا مانگوانا پڑتا ہے ٹائم بھی لے تو اور مہنگا بہت ہے جی آر کے بارے میں ہم تفصیلی ریویو کر چکے ہیں اس ویڈیو میں جی آر دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جی آر اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ اس کو خرید سکتے ہیں نیا موڈل نیا موڈل نہیں لینا تو تقریباً ایک لاکھ ستر اسی تک آپ کو ایک دو سال پرانا موڈل یہی والا مل جائے گا اور کمفٹیبل بائک ہیں لانگ رن میں بڑے عرصے تک چلنے والے پائیدار موڈسائکل ہیں یہ میرے حالے that's enough price ایک مہن کنسرن اس کا جو گراؤنڈ کلیرنس ہے وہ کم ہے وہ ایک مہن کنسرن ہے تیسرا مہن کنسرن اس کے پارٹس کے مہنگے ہونے کا اور اویلیبیلیٹی کا بھی ہے تو یہ چیزیں اگر میٹر نہیں کرتی آپ کے لئے this is a perfect bike for the person who rides alone اگر آپ اکیلے ٹریول کرتے ہیں تو پھر آپ کے لئے بہتر ہے ہاں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا ٹورنگ کے لئے کیسا ہے وہی جواب ہے اگر اکیلے ٹور کر رہے ہیں تو کہیں بھی لے جائیں اسے دو بندے بٹھا کے پیچھے سامان بھی رکھ کے ذرا تھوڑا ہیوی ہو جائے گا پھر مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے ورنہ جانے کو تو یہ کہیں پہ بھی چلا جائے گا بس ٹکرائے گا وہ اپنے چیز ذہن میں رکھنا ہے سسپنشن اوپر ہو سکتی ہے کہ نہیں definitely سسپنشن اس کی اوپر ہو سکتی ہے لیکن پھر وہ comfort level جو ہے جو اس کا خاصہ ہے وہ خاصہ نہیں رہے گا وہ اچھا خاصہ پرابلم بن جائے گا تو وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ سسپنشن اس کی ایک بار آپ نے چھیڑی تو پھر اس کے بعد مطلب جتنا عرصہ آپ نے alter کام کیا وہ ہوگا یہ comfortable بائک نہیں رہے گا سمودھ اتنا ہے کہ وائیوریشن آپ کو فیل ہی نہیں ہوتی اس کی ٹھیک ہے آورہیڈ کیم اس کا جو شافٹ ہیوز ہو رہی ہے اس میں ٹھیک ہے ایک 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 سائلنٹ اینڈ سمودھ بائک سمودھ بائک پاکستان رائک ناو یہ کریٹ تو جاتا ہے اسے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ پیچھے اس کے مقابلے میں بہت بڑا لگ رہے نای یہ ٹور ریڈی موٹر سائیکل ہے ٹھیک ہے ہر چیز اس میں لگی ہے مطلب آپ نیلم ویلی لے جائیں یا دودو پچ سر یا جہاں مرزی لے جائیں یہ بائک نا نہیں کرے گا اگر آپ اس کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں کمپلیٹ تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا ہم اس کا مکمل ریویو لے کے آنگے ابھی تو بچارہ دھولوہ پی نہیں ہے تو دھود آکے چمکا کے کسی اچھی سی جگہ لے جا اس کا ریویو کر دیں گا میرے حال کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے بلا وجہ اسے یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگر بائک میٹ پی کے کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو make sure سبسکرائب تاکہ اسی قسم کے مددار ویڈیوز ہم آپ کے لئے لے کے آتے رہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم